ہیلو ویورز وولڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ آخر کار جس چیز کا ڈر تھا رشیہ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے رشیہ نے یوکرین کے ساتھ اپنے بارڈر پہ نیوکلئر بومز چلانے کا پریکٹس شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویسٹ کے ممالک کو بھی ورننگ دے دی ہے کہ اگر انہوں نے یوکرین کا ساتھ دیا اور اپنی ملٹری رشیہ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی تو وہ ایٹم بومز سے حملہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے زیادہ ڈیٹیلز اس وولڈ افیرز کے ویڈیو میں رشیہ کے جانب سے یہ نیوکلئر ڈریلز یوکرین اور رشیہ بارڈر پہ کیے جا رہے ہیں اور جو اگزیکٹ لوکیشن ہے وہ رشیہ نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے اور رشیہ کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ڈریلز اس لیے شروع کیے کہ کچھ دن پہلے فرنچ پریزنڈ ایمینیول میکرون نے ایک آئیڈیا دیا کہ یورپین جو ٹروپز ہیں وہ یوکرین میں رشیہ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے رشیہ کے پریزنڈ ولادم اور پیوٹن گسے میں آگئے اور انہوں نے جو ہے وہ نیوکلئر ڈریلز شروع کر دیے اس کے ساتھ ساتھ یوکے کے فارنس سیکیٹری ڈیوٹ کیمرون نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جو لندن یوکرین کو ویپنز پروائیڈ کر رہا ہے وہ ویپنز رشیہ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کی ہے پرمیشن یوکرین کو ان دو جو ہے لیڈرز کے بیانات کے بعد رشیہ نے ان تھریٹس کو سیریسلی لیا اور آخر کار انہوں نے نیوکلئر ڈریلز شروع کر دیے اور رشیہ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر ویسٹ نے ملیٹرلی یا پریکٹیکلی یہ یوکرین وار میں انگیج ہونے کی کوشش کی تو پھر رشیہ جو ہے وہ نیوکلئر بومز استعمال کرنے میں دیر نہیں کرے گا چاہے پھر وہ یوکرین کے اوپر نیوکلئر بومز رشیہ کو مارنے بڑھیں یا جو ہے یورپی ممالک جو اس کے بالکل نزدیک ہیں بغل میں ہیں ان کو جو ہے نیوکلئر ویپنز کے جو ہے زد میں لائے جائے جیسے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے رشیہ بہت بار نیوکلئر جو ہے وہ جنگ کی وارننگ دے چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کی تیریٹری پہ کسی اور ملک نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا ان کے تیریٹری کو وائلیٹ کیا چاہے وہ یورپی یونین ہو چاہے وہ نیٹو ہو یا چاہے کوئی بھی ملک ہو تو رشیہ جو ہے ایٹم بومز اس کے خلاف یوز کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور اب تو رشیہ نے یہ پریکٹیکلئی بھی کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایٹم بومز انہوں نے اپنے بارڈرز پہ لانا شروع کر دیا ہیں اور ان کو ڈریلز کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے اور ان کی تصویریں بھی فلوٹ کی جا رہی ہیں دنیا کو دکھائی جا رہی ہیں ایسے نہیں ہے کہ رشیہ صرف جو ہے وربلی چیزیں کہتا ہے لیکن رشیہ جو ہے وہ بہت ہی سیریس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں بار جو ہے پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے اپنے ڈیفینس منسٹر کو بھی اسی مہینے چینج کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور جو ڈیفینس آفیشلز تھے ان کو کرپشن کے چارجز پہ گرفتار بھی کروا دیا یعنی کہ رشیہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ویجیلنٹ ہیں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو ویسٹ کے کہنے پہ ولادم ارپیوٹن یا رشیہ کے خلاف کوئی کنسپائرسی کر رہے ہیں تو اس طرح سے رشیہ جو ہے اپنے ملک کے اندر بھی چیزوں کو ولادم ارپیوٹن دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی چیزوں پہ بھی ان کی نظر ہے اور دنیا کو وقتن فوقتن جو ہے وہ وارننگ بھی دے رہا ہے ابھی سولہ اور سترہ مائے دو ہزار چوبیس کو رشیہ پریزیڈنٹ نے اپنا فرس جو ہے پانچمیں بار پریزیڈنٹ بننے کے بعد اسٹیٹ کا دورہ چائنہ کا کیا اور انہوں نے دونوں ممالک کے جو لیڈرز ہیں شی جیمپنگ اور ولادم ارپیوٹن ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ریلیشنز کو اور مضبوط کرنے کی بات کی ٹریڈ بڑھانے کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ویسٹ جو ہے ان کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی بھی بات کی کہ اگر ضرورت پڑ جائے رشیہ کے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو اس کو جو ہے چائنہ ڈیفینڈ کرے اگر چائنہ کے اوپر حملہ ہو تو اس کو رشیہ ڈیفینڈ کرے گا یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایک دوسرے پہ زیادہ ڈیفینڈ کریں گے اور امریکہ اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ ان پہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈیپینڈنسی نہیں دکھائیں گے یہی بات ہے کہ چائنہ نے بھی جو ہے رشیہ پریزیڈنڈ کو اس دورے سے پہلے میسیج بھیجوایا تھا کہ وہ یوکرین کے معاملے پہ جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد بلاب درمیٹ پیوٹن نے یہ بیان دیا کہ وہ رشیہ کانفلیکٹ رشیہ جو وار ہے یوکرین کا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ اگر منصفانہ طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل چاہتا ہے باتچیت کے ذریعے تو وہ حل نکالنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ رشیہ کا ماننا اور کہنا ہے کہ اگر یوکرین جو ہے یہ گارنٹی دے کہ وہ یورپی یونین اور نیٹو کو جوائن نہیں کریں گے تو پھر رشیہ جو ہے وہاں سے اپنے ٹروپ سویدرا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اب تک رشیہ جو وار ہے یوکرین کے خلاف اس کو دو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کیونکہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ جو سٹیز ہیں یوکرین کے وہ رشیہ کے قبضے میں بھی آ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں